بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں میرے کئی دوست کہتے ہیں موسم نہ دکھایا کرو موسم یہاں پہ ہر دفعہ ہر وقت خراب رہتا ہے میں کیوں نہ دکھاؤں گا دیکھو آج پھر بارش ہو رہی ہے میں اس وقت موجود ہوں بولٹن میں یہ آپ کو اس مسجد بھی نظر آ رہی ہے یہ جو پراپٹی میں ابھی آپ کو دکھانے والا ہوں مسجد اس کے بالکل پاس ہے یعنی دو منٹ کی واک ہوتاکتی ہے ایک منٹ کی واک ہوتاکتی ہے صرف یہاں سے یہ بریجمنٹ سریت ہے یہ پراپٹی ہے یہ میں آپ کو ابھی دکھانے والا ہوں اس سے پہلے سب لوگوں کو اسلام علیکم جوہ مبارک بار بار بارش ہو رہی ہے میں زیادہ دربار نہیں رکھ سکتا ہوں ابھی چلتے ہیں پراپٹی کے اندر آپ کو اندر سے دکھاتے ہیں مجھے یہاں سے اندر چلتے ہیں مین اینٹرینس مجھے دور بند رائٹ یہ مین اینٹرینس ہے گھر کی گھر سے اینٹر ہوتے ہی لیفٹ سائیڈ پہ ایک لیونگ روم ہے اس گھر کے ٹوٹل دو لیونگ روم ہے فور بیٹ روم کا یہ گھر ہے یہ تھوڑا بہت اس کا رینویشن ہونے والی ہے اس کا کام ہونے والا ہے یہ ری پینٹ بغیرہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ سیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی یہ لیونگ روم ہے لیونگ روم نمبر ون دو لیونگ روم ہے فور بیٹ روم ہے ٹو بارت روم ہے اس کے اندر ٹھیک ہو گیا جی یہ نکلتے ہیں دوسرا لیونگ روم اس کے بلکل سامنے یہ بھی ویری ڈیسنٹ سائز کا لیونگ روم ہے ٹھیک ہے جی چھتیں بھی کافی اس کی ہائی ہیں تھوڑا سا اس کو ری ڈیکوریٹ کرنے کی ضرورت ہے بس وہ انشاءاللہ کوئی طرح لمبا چھوڑا کام نہیں ہے یہ ہو گیا اس کے دو لیونگ روم ٹھیک ہے جی لیونگ روم سے باہر آئے تو لیفٹ سائیڈ پہ یہ کچن ہے کچن ماشاءاللہ ویری ڈیسنٹ سائز ہے کچن کا اور ریڈی ہے مطلب اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے مطلب میرا فیال ہے کہ اتنا پرانہ بھی نہیں ہے کچن یہ بہترین ہے زبردست سیٹنگ ہے اس کی یہاں سے اگر میں آپ کو دوبارہ اس کو دکھاؤں یہ دیکھیں اس کے اندر ڈائننگ ٹیبل بھی لگا ہوگا فور چیئر والا اگر آپ سکس چیئر والا بھی لگانا چاہے تو لگا سکتے ہیں مطلب اس کے اندر سپیس ہے ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا اس کا کچن اور یہ اس کا لانڈری روم ایکسٹر سپیس ہے بیک پہ ٹھیک ہے جی اور یہ اس کے اندر ایکسٹر سپیس ہو گئی یہاں سے باہر نکلتے ہیں دیکھیں یہ سامنے ہے انڈر دی سٹیج جو ہے وہ تھوڑی سپیس ہے اس کے اندر ایکسٹر سٹوریج کے لیے یہ بوائلر ہے بوائلر بھی ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا بوائلر یہ آگیا واپس کچن میں کچن میں سے واپس باہر نکلتے ہیں تو سامنے یہ ایک ٹوائلٹ ہو گیا میں نے دو ٹوائلٹ آپ کو بتائیں ایک ٹوائلٹ یہ ہے سٹینڈنگ شاور کے ساتھ ٹھیک ہے جی سٹیم بات اور مہترین زبردست اچھا اس کا کموڈ کے ساتھ کمبینیشن ہے ٹھیک ہو گیا یہ ہو گیا ایک بات روم اب ہم جا رہے ہیں اوپر اوپر جاتے ہیں جی چلے جی اوپر جاتے ہیں تو بلکل سیڑھیوں کے بلکل سامنے یہ ہو گیا پہلا بیڈ روم یہ بھی ڈیسنٹ سائز کا ہے سنگل بیڈ لگا ہوا ہے اس کے اندر ڈبل بھی لگ سکتا ہے لیکن ڈبل لگا کے تھوڑا سا ٹائٹ ہو جائے گا یہ اولا روم سنگل ہی میرے خیال میں ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا یہ ہو گیا پہلا بیڈ روم اس سے بات نکلنے تو یہ ہو گیا دوسرا بیڈ روم یہ بہت ڈیسنٹ سائز کا ہے یہ پیچھے اس کے بیک یارڈ بھی ہے بیک یارڈ کی چابی میرے پاس ابھی نہیں ہے مہرحال یہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ بیک یارڈ ہے پیچھے بھن وغیرہ رکھنے کے لیے کوئی بھی چیز آپ رکھ سکتے ہیں پیچھے یہ ہو گیا جی دوسرا بیڈ روم ٹھیک ہو گیا اب یہ ہو گیا جی بیڈ روم نمبر تھری بہت زبردوس کھلا ماسٹر بیڈ روم ہے ڈبل بیڈ راڈی لگا ہوئے لیکن پھر بھی کافی سپیس ہے وارڈرو بھی رکھی ہوئی ہے یہ آپ کو جو نظر آ رہی ہے لائنہ یہ لیکیج تھی لیکن اب کلیر ہو گئی ہے لیکن ری ڈیکوریڈ کرنا اندر سے باقی ہے اس کا تھوڑا سا کام جو نا وہ کرنے والا ہے بس بیڈ روم نمبر تھری یہ ہو گیا بیڈ روم نمبر فور یہ بیڈ روم نمبر فور ہو گیا ٹھیک ہے جی یہ بھی بہت اچھا گود سائز گیا یہ دیکھیں ڈبل بیٹ لگا کے وارڈروب لگا کے سائیڈ پہ پھر بھی سائیڈ پہ جگہ بچتی ہے سنگل سوفا بھی رکھا ہوئے بک ریڈ کرنے کے لیے ٹھیک ہو گیا یہ ہو گیا اس کا بیڈ روم نمبر فور فور بیڈ روم ہے ٹو ریسپشن ہے ٹو بہت سے یہ اس ٹوالٹ نمبر ٹو یہ ٹوالٹ نمبر اس کا ہو گیا ٹو ٹھیک ہے جی تھوڑا سا اس کو موڈرنائز کرنے کی ضرورت ہے باقی یہ ٹب کے ساتھ ہے نیچے والا جو تھا وہ سٹینڈنگ چاور تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ اس کی گلی ہے مطلب بہت اچھی لوکیشن پہ گھر ہے کارنر ہاؤس ہے یہ تو فور بیڈ روم کا یہ گھر ہے اور بولٹن میں ہے تو اس کی پرائس جو آسکنگ پرائس ہے نا وہ ہے ٹو ہنڈرڈ اینڈ ٹونٹی تھازن پراؤنڈ دو لاکھ بیس ہزار پراؤنڈ دو لاکھ بیس ہزار میں چار بیڈ روم کا گھر میرے خیال میں تو بڑی ڈیسن پرائس ہے یہ آسکنگ پرائس ہے لیکن اس کے اوپر جا سکتی ہے ابھی یہ مارکیٹ کے اوپر اویلیبل ہے ہمارے پاس تو جتنی جلدی آپ مجھے ان بوکس کریں گے اتنی جلدی یہ پراؤنڈ آپ کی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جی یہ اس کا کچن میں آپ کو دوبارہ دکھا دیتا ہوں کچن ہی مین چیز ہوتی ہے کچن اور باتھ روم اگر گھر کے اچھے ہوں ڈیسنٹ ہوں تو اچھا ہوتا ہے گھر مرحال یہ فور بیڈ روم کا پراؤنڈ ہے دو فور بیڈ روم ہے ٹو لیونگ روم ٹو باتھ روم اور اس کی پرائس میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے دو لاکھ بیس ہزار پاؤنڈ یہاں سے میں آپ کو یہ دیکھیں بڑی ونڈو لگائی گئی ہے لیونگ روم کے اندر بڑی ونڈو یہاں سے میں آپ کو تھوڑا سا باہر سے جھلک کرا دیتا ہوں باہر اس پر کے تھوڑا سا بیزی ہے جیسے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ مسجد اس کے بلکل پاس ہے سامنے بھی پارکنگ ہے سائیڈ والی گلے میں بھی پارکنگ ہو سکتی ہے تو پارکنگ کا کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا یہ ہے بولٹن کے اندر 220,000 پاؤنڈ اس کی پرائس ہے تو انشاءاللہ رزیز ہو سکتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بھی پرپٹی پسند آئے گی جیسے کہ پہلے آپ نے مجھے اتنا پیار دیا یوٹیوب کے اوپر میری ویڈیوز یہ جاتی ہیں تو سب لوگ دیکھتے ہیں تو صرف یہ بناتا ہے اس لیے ہوں کہ جلدی لوگ دیکھ لیں جو لوگ نہیں ٹرابل کر سکتے اب کل ایک ویو کرنے کے لیے لنڈن سے پارٹی آئی ہوئی تھی تو اب وہ اگر ان کے پاس ویڈیو میری ہوتی تو وہ لنڈن میں بیٹھ کے رانسکون سے دیکھ سکتے تھے بہرحال یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ جو لوگ ٹرابل نہیں کر سکتے ان کے پاس گاڑیوں کا مسئلہ ہے جو دور بیٹھے ہو گئے ہیں سکوٹلینڈ، ایڈنبرہ، لیورپول، نوٹنگم ادھر جبھی لوگ دیکھتے ہیں تو وہ نہیں ٹرابل کر سکتے تھے وہ ویڈیو دیکھ کے اس کے اندر سے ایزی لی وہ گیس کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ پراپٹی ان کے لیے ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح میری ویڈیو کو شیئر کرتے رہیں لائک کرتے رہیں سبسکرائب کرتے رہیں آپ کا بہت شکریہ آپ کے پیار کا بہت شکریہ تینکیو ویڈیو جزاک اللہ خیر